اسلام علیکم کیسے ہیں حضور خیلق سیاں شکر جی مہربانی ہے اللہ تعالی آپ کو جزائی خیر دے آپ سے ملقاعت کی کراسہ لیکن ملنے ہی رازہ اللہ آپ کو عزت دے میں نے آپ کے بہت سے پقرام میں نے آپ کے بہت سے پقرام دیکھتے ہیں اور ملینوں کے سب مناظرے بھی دیکھتے ہیں میں تو میرے دل میں بہت سے خوش پیدا ہوئی کہ آپ سے کچھ سوالات کروں میں کوئی مولوی یا مفتی نہیں ہوں میں نے مفتی فضل حمدرت کو سنا تو اس سے میرے اندر بہت تبدیلی پیدا ہوئی میں نے ڈاکٹر صداقت علی فریدی نے تو مجھے بلکری تبدیل کر کے رکھ دیا تو اس سے میرے اندر یہ کچھ سوالات پیدا ہوئے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس سے کوئی انکار نہیں کرتا اللہ کے بعد اگر کچھ کائنات میں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے ایک لاکھ چوبیس نیزار پیغمبر آئے اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی سلسلہ رسالت ختم ہو گیا اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا ہے جس کو چلنے نہیں دیا گیا یعنی سب سے پہلے اللہ کے بعد رسول پاک اس کے بعد ملالی کی ذات یہی دین اسلام ہے آپ امامت کو مانتے ہیں امالالی کو مانتے ہیں امالالی کی نصر سے بارا اماموں کو مانتے ہیں یہی سے میرے اندر ایک سوال پہلے ہوتا ہے اس وقت یہ پہلے سوال ہے میرا اس وقت دنیا میں امام کون ہے کہاں ہیں یہ میرے پہلے سوال ہے جیس تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے اس بندے سے ملا دے جس سے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو جس میں اسے سیکھ لوں تو بہت عبادت اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ یو شعب لینون اس کے کہانی قرآن میں موجود ہیں ان کو اجازت دی کہ آپ چلے جاؤ دریا کے کنارے تو میں ہمارے بندے سے ملاقات ہوگی جس کو ہم نے علم دیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے گئے اور فرمایا یہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کلیم ہے موسیٰ علیہ السلام وہ ذات ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو نصخ کیا ہے اگر ایسے عظیم و شان پیغمبر ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں اور کہاں بہت انکساری کے ساتھ ایک شاگرد کی طرح زمین پہ انہوں نے گیٹنے لگائیں اٹھنے لگائیں اور کہاں کہ مجھے دکھاؤ کیا مجھے اجازت دے ہوگے کہ میں تیری اتباع کروں تیری روی کروں تاکہ تُو وہ علم جو تجھے اللہ نے دی اس علم سے مجھے کچھ سکھا دے تو یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے حضرت خضر علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ زندہ موجود تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود ہیں آپ آج بھی موجود ہیں تو یہ حضرت خضر علیہ السلام میں مجھے صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کوئی ان کی کوئی امت نہیں ہے وہ اے گیسے نبیان ان کی کوئی شریعت نہیں ہے ان کی کوئی امت نہیں ہے وہ کسی کو تبلیغ ان پر یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کریں کسی کو مسلمان بنائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی لمبی عمر دی ہے اتنی لمبی عمر دی ہے اس لیے دی ہے اور ان کو غیبت میں بھی رکھا ہے انبیاء سے بھی غائب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا صحابہ نے خضر کو نہیں دیکھا صحابہ نے خضر کو نہیں دیکھا اب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے لیکن صحابہ ان کو نہیں دیکھتے تھے ہمارے وہ ہماری روایات میں آپ لوگوں کے روایات میں نہیں اہل بیت علیہ السلام کے پاس آتے تھے امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس حضرت امام زیر العابدین علیہ السلام کے پاس آتے تھے اچھا یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا ہے کیوں کہ آخر الزمان میں اللہ کا جو آخری حجت ہوگا بارویں امام ہوں گے اللہ تعالیٰ ہوں اس کو دو چیزیں عطا کریں گے ایک لمبی عمر اور ایک غیبت انکوں سے غائب ہونا اور تاکہ اس پہ کوئی شک نہ کرے اس مسئلے پر اس مسئلے پہ کوئی شک نہ کرے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حجت ہو اللہ کا حجت ہو اور اس کی لمبی عمر بھی ہو اور وہ آنکوں سے غائب بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک ایسا نبی بنایا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو تاکہ مسلمان کبھی اس مسئلے پہ شک نہ کریں کہ وہ کہیں کہ وہ کہاں ہے حضرت خضر علیہ السلام وہ موسیٰ سے غائب تھے موسیٰ کلیم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں ان کے صحابہ سے غائب تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ کبھی علنی نہیں دیکھے گئے علن میں تو اگر وہ اگر وہ حضرت قرآن مجید میں جب ایسا ایک نمونہ موجود ہے کہ اللہ کا حجت بھی ہے اللہ کا نبی بھی ہے اور معصوم بھی ہے اور اتنا عظیم و شان ہے کہ موسیٰ اس کے سامنے آکے گھٹنے لگاتا کہتا ہے کہ کیا میں تیری تبا کروں مجھے اجازت ہے تاکہ تُو مجھے کچھ سکا دے اپنے بے حد و بے انتہا علم سے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی ہم کون سی سال جا رہے ہیں دو ہزار تئیس دو ہزار تئیس یعنی عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً دو ہزار سال ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تین ہزار سال سے زیادہ ہوئے اس زمانے میں وہ زندہ تھے اب ان کی ولادت کب ہوئی ہے اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے نا ان کی عمر تو کئی ہزار سال ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حجت کہاں ہیں اللہ کے حجت ابھی انزار سے غائب ہیں انزار سے غائب ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن وہ اپنی تعارف نہیں کراتے ہر ایک سے کہ میں وی ہوں میں امام عصر علیہ السلام ہوں بعض لوگوں سے وہ ان کی تعارف ہوتی ہے لیکن ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں وہ کسی کو نہ بتائیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کی گفتگو ہوئی ہے امام عصر علیہ السلام سے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں رازدار لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کرتے اور امام علیہ السلام نے بتایا ان کو ان کی وجہ یہ ہے خود حضرت امام عصر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے نہ آئیں اور آپ ظالمین کے شرف سے بچے رہیں اور ایسے علاقوں میں رہیں جہاں پہ آپ کو لوگ نہ پہچانے اور آپ لوگوں کی آپ سے لوگ آپ کی شخصت کو نہ پہچانے کیونکہ وہ وہی ہے کہ وہ پورے ظالمین کا خاتمہ کریں گے دنیا سے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے وقت میں ظاہر کریں گے جب ان کے خروج کا وقت ہے اور وہ اس لئے آئیں گے کہ اب تلوار کے ذریعے اب فورس کے ذریعے اب جہاد کے ذریعے وہ ظالمین جو حجتوں کو دلائل کو تو کوئی مانتا نہیں نا اب کتنا قرآن کے آیت سنا دے لوگوں کو پروائی نہیں ہے قرآن کی آیت سنایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث سنا دے لوگوں کو پروائی نہیں ہوتا حق قبول کرنے کی تو وہ آئیں گے تاکہ دنیا سے کفر کا نفاق کا اور ظلم کا خاتمہ کریں آپ کی کتاب ہے تریخی تشریعہ صفحہ نمبر پانچ پانہ پر لکھا ہے یہ دنیا ریبر سے خالی نہیں ہو سکتی اگر اس دنیا میں قرآن پر دو آدمی زندہ رہ جائیں تو ان میں ایک امام ہوگا اب ہمیں جو دین لینے وہ امام سے لینے امام کون ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کون ہے کہاں ہیں میں دین لیتا ہوں کہاں سے لوں میں دیکھ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کام مکہ میں مکہ میں ان کی باعثت ہے نبوت ہے لیکن وہ اپنی آپ کو ظاہر نہیں کرتے وہ چھپکے سے لوگوں کو بتاتے ہیں چھپکے سے ہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے آغاز میں کہ وہ کسی کو نہیں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں بہت ہی کم افراد پہ جن پہ اتمنان ہے کہ بھئی یہ مجھے قتل نہیں کریں گے کیونکہ اتنا خطرناک ہے مکہ کے لوگ اتنے خطرناک ہیں اگر ان سے کہہ دو کہ بھئی آپ کے خدا آپ کے بت جو ہیں یا اللہ نہیں ہے وہ تو پاگل ہیں وہ تو آپ کو قتل کر رہے ہیں وہ تو چھوڑیں گے نہیں آپ کو تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے علاقہ ان نبی بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں ان کے پاس معجزات بھی ہیں تو آئیم ای اتھار آپ امام کون ہے سب سے پہلا امام امیر المؤمنین پھر امام حسن پھر امام حسین علیہ السلام اس طرح نہیں کہ آپ نے صرف باروین سے لینا یہ نشیوں کا عقید ہے نہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا یہ سب ان کا شریعت ہے ان کا دین ہے کہ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہی امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ہے وہی جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بتایا وہی امام حسن علیہ السلام نے بتایا ہے وہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتا ہے اور وہی احکام امام عصر علیہ السلام کے تو یہ نہایتی غلط فہمی اور غلط بیانی ہے کہ میں نے دین تو صرف انہی سے لینا ہے ان کے آبا کا جو احادیث ہیں ان کے آبا کی جو سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے احادیث امیر المومنین علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام امی اتھار علیہ السلام وہ احادیث منسوخ تو رہی ہیں کہ ہم نے ان پہ عمل نہیں کرنا ہے ہم نے صرف ام سے لنا آپ جو بھی مسئلہ آپ کے پاس ہو نا جو بھی مسئلہ آپ کے پاس ہو وہ احادیث موجود ہیں اچھا امام علیہ السلام امید اتھار علیہ السلام اس امت میں لوگوں کے درمیان تے امت والوں نے ان کو شہید کر دیا ایک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دیگرے ان کو شہید کر دیا امیر الموینہ علیہ السلام شہید امام حسین علیہ السلام شہید امام حسین علیہ السلام شہید امام باقر علیہ السلام ایک بات ہی دیگر شہید 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 باروے امام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے ان کی بقا اسی میں ہے اسی ذریعے سے کہ لوگ لوگوں کے ہاتھ ہر ایک کے ہاتھ ان کے پاس نہ ہو اگر آپ کسی نے واقعا ان سے ملاقات کرنی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیے کہ اللہ مجھے اپنے ولی مجھے اپنے نبی خضر سے ملاد ہو حالان کے خضر ایک چوٹا سے سپائی ہے حضرت امام عصر علیہ السلام اسی طرح دعا کرے اس کے ملاقات ہوگی حتمن ہوگی بلا شک بلا ریل ہوگی بشرت ہے کہ کوئی شخص خالصانہ دعا کرے لیکن ایسا دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے شریعت کے مسائل میں جس کو انسان کی ضرورت ہے اور وہ احادیث روایات میں اہل بیت علیہ السلام سے بیان نہیں کی گئی ہیں بچہ مزید کوئی سوال ہے بھائی صاحب یہاں ہیں سوال بہت ہیں مولا علیہ سے لے کر امام جعفر صاحب شیعہ ایک فرقہ تھے امام جعفر صاحب کے بعد شیعہ دو فرقوں میں تقسیم ہو گئی اس کی کیا بجائے نہیں شیعہ یہ ماتو ماریا کہ کتنے فرقے تھے وہ زمانے میں یہ دیکھیں فرقے یہ بات خلط ہے آپ کے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکہ ان کے حیات میں لوگ مختلف گروہ میں تھے ایک گروہ تا صاحبہ کا جو شیعہ کہلاتے تھے اسی وقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ گروہ بندی واضح ہو گئی عثمان کے قتل کے بعد یہ زیادہ واضح تر ہو گئی اور شیعوں کا جہاں تک تعلق ہے جو لوگ جنوں کو نے دین اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے وہ ایک ہی گروہ تھے وہ ہمیشہ امامت پر ایمان رکھتے تھے ان میں سے کچھ لوگ منحرف ہو گئے انہوں نے امامت کا ادعا کیا ہے وہ امیر المومنین علیہ وسلم کے بعد اس طرح نہیں امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسانیت ہے زائدیت ہے زائدیت کے مختلف مختلف ان میں آپس میں بھی اختلاف تھا ایک دوسرے سے اور حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھئی کچھ لوگوں نے پھر امامت کا ادعا کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کچھ لوگ جوتے ہیں وہ ان کو امامت کا شوق تھا خلافت کا شوق تھا وہ امامت کا ادعا کرتے تھے بات یہ ہے کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے موسیق قاسم و اسمہین یہ دونوں ایڈی ٹیم امام ہوئے اسماعیل مر گئے تھے بھائی اسماعیل مرے تھے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں مرے تھے مرے تھے ٹھیک ہے لیکن بھی اس میں لیے فقہ چل رہا ہے نا وہ انچانسوں ان کا امام ہے انچانسوں اماموں مانتے ہیں وہ اسی امام مولیہ علیہ علیہ وسلم سے انچانسوں امام کو مانتے ہیں اور آپ کی کتاب میں رہا ہے کہ امام ہر وقت جنہوں میں موجود ہوتا ہے یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے لیکن ان کا عمل سمجھ آتا ہے کہ ان کا وہ امام کو زندہ آیاد مانتے ہیں اس میں آپ اگر میں آپ شیئے ہوں امام ایسا ہوتا ہے نا امام ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا اس سے کوئی بھی سوال کریں اس کے پاس جواب ہوتا ہے اس کو دنیا کے ہر زبان آتی ہے اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب موجزات موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو امام علیہ وسلم میں کسی شخص جاتا ہے کہ اس کا نقلی نسخہ بنانا ناممکن ہے ادعا کر سکتا ہے آپ بھی ادعا کر سکتا ہے نا کہ آپ نبی ہیں لیکن آپ کے پاس موجزات ایک نہیں ہے علم ایک کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ بھی ادعا کر سکتا ہے کہ آپ امام ہیں لیکن آپ کے پاس جو امام کے خصوصیات ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں جو امام کے خصوصیات ہیں وہ صرف امام علیہ السلام کے پاس ہے وہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں دیکھو میرے بھائی لوگوں نے نبوت کا ادعا کیا ہے لوگوں نے علوہیت کا ادعا کیا ہے کہ ہم اللہ ہیں آپ کے سامنے یہ مرزا عبدالقادر ہے نا مرزا غلام کیا ہے وہ قادیانی کیا نام ہے اس کا مرزا غلام محمد ہے یہ نہیں ہے محمد ہے نہیں نہیں قادیانی مرزا غلام احمد غلام احمد قادیانی احمدیوں کا جو امام پیشوائے امام وہ پیغمبر امام فلان فلان کا ادعہ کے لوگ ادعہ تو کرتے ہیں بھئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوتی بات جھوٹ ہے اگر کوئی شخص دنیا میں جھوٹے لوگ آکے ادعہ کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں بھئی ہم امام ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ امامت پر جو اصل سے جھوٹ ہے اب وہ اسماعیلیہ ادعہ کرتے ہیں کہ آغا خان یا بہرہ ادعہ کرتے ہیں ان کا جو پیر ہے وہ امام ہے ادعہ کرتے ہیں وہ لیکن وہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس ان کو آگے بٹا دینا ان سے دو سوال کریں قرآن سے اس کو قرآن بھی نہیں پڑنا آتا اس کو سامنے ایک عبارت رکھ دیں یہ کوئی حدیث اس کو پڑنا بھی نہیں آتا بہروں کا جو پیر ہے یا آغا خان جو ہے کسی نے آج تک دیکھا آغا خان نماز پڑھے اور کسی نے آج تک دیکھا آغا خان نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں پڑھتے نہیں آغا خانی کے بات نہیں کرتا خود آغا خان پرنس کریم آغا خان ان کا جو امام ہے پچاسوں امام آج تک کسی نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھے اس کو نماز آتا بھی ہے وہ تو اب امام علیہ السلام تو معصوم ہوتا ہے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوتا ہے امام علیہ السلام کے پاس سب انبیاء کے موجزے ہوتا ہے امیت تحرین علیہ السلام تاہر و متحر ہوتا ہے وہ لوگوں کے آمال سے بخبر ہوتا ہے وہ لوگ اپنے گھر میں کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں راستے میں لوگوں نے کیا کیا وہ سب ان سے کوئی چیز نہیں چھپتا اس کا تو نسخہ بنانا ناممکن ہے وہ دنیا کے ہر زبان میں بات کر سکتے ہیں وہ یہ اس کا نقلی نسخہ بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اچھا ایک سوال کرتا ہوں اچھا ابھی مجھے بتاؤ نا ابھی مجھے بتاؤ اگر ابھی اگر ابھی امام مہدی علیہ السلام شیعوں کا جو امام ہے شیعوں کا جو امام ہے اگر دنیا میں ہوتا ابھی میں ایک شیعہ طالب علمونا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ابھی میری زندگی خطرے میں روزانہ لوگ ابھی دیکھیں بڑے بڑے علماء کہاں کہاں سے کئی سالوں سے مجھے خط لگتا ہے کہ آپ اپنا بڑا خیال کریں آپ اپنے حفاظت کا بڑا خیال کریں آپ جو ہیں مثلا وہ فلان دعا پڑا کریں فلان کریں ٹھیک ہے نا کیوں کہ کیوں 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 کہ میں حق بات کہتا ہوں لوگ میرے دشمن ہیں میرے کون دشمن ہیں میرے جماعت عمریہ دشمن ہیں وہابی میرے دشمن ہیں شیعہ میرے دشمن ہیں شیعہ میرے دشمن ہیں ٹھیک ہے نا ابھی آپ مجھے بتائیں کیوں مجھے ماننا چاہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ کوئی ذاتی پرابلم تو نہیں ہے ابھی شیعہ لوگ ابھی ہمارے جو سید بھائی ہیں ابھی بہت سارے سید ہیں اگر میں ان کے ہاتھ لگوں تو مجھے قتل کر دیں گے کیوں کیونکہ میں نے شریعت کے ایک بات کیا ہے کہ سیدانی کا نکاح جو ہے غیر سید کے ساتھ اگر وہ راضی ہے تو جائز ہے اس میں کوئی حرام نہیں ہے لیکن وہ نہیں مانتے اب آپ دیکھیں جماعت عمریہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے اس کے واضح ہے ٹھیک ہے نا اب میں نے عیسائیوں کے خلاف یہودیوں کے خلاف میں نے تقاریق نہیں کیا کہ ان کے مذہب کو باتل ثابت کرو اگر وہ کر دوں تو وہ بھی میرے پیچھے لگ جائیں گا ٹھیک ہے کہ نہیں آپ مجھے بتائیں ابھی اگر میں کچھ بھی نہیں ہوں میرا امام علیہ السلام سے کوئی خیاس ہی نہیں ہے میرے ساتھ یہ ہے اگر وہ آ جائیں تو لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے مجھے بتاؤ خودشیہ ان کو قتل کریں گے خودشیہ ان کو قتل کریں گے خودشیہ علماء ان کو قتل کریں گے اللہ جانتا ہے کیونکہ شیع علماء میں ایسے فرادی ایسے بے دین ہر مذہب میں کہ وہ اپنے مفادات کو دوسروں سے زیادہ چاہتے ہیں کمی نہیں ہے خودشیہ اگر وہ ایسی بات کہنا ہے جو شیعہ نہیں مانتے کہہ دیں کہ یہ سیدانی کے نکاح جائز ہے یہ میرے شریعت میں نہیں ہے یا علماء سے کہہ دیں کہ آپ کا جو لباس ہے یہ بنی عمیہ بنی عباس کا لباس ہے یا آپ نے اجتہاد تقلیل جو نکالے یہ باطل ہے یہ خود ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے سمجھ میں آئیے نا بات آپ کو اور جماعت و مریع ان کی تو بات بھی چھوڑ دیں پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے میں مجھے دکھا دوں آپ کو دکھا دیں تاکہ ان کو ختل کریں آپ لوگ یہ بولیں مزید مولا علی کی ہستی بڑی ہستی ہے لیکن جہاں تک مجھے علم ہوا ہے آپ شیعہ حضرات مولا علی کو خدا مانتے ہیں اس کے پر میں آپ کیا کہیں گے تو آپ نے کب دیکھا کوئی شیعہ ان کو خدا کہے ادھاڑی سے فیاد ہے سج ملاکر میں آپ کے نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں اچھا چھا جی جھوڑ سب کے سامنے میں آپ کے امام کب دیکھا آپ نے کوئی شیعہ میں آپ صابت کرتا ہوں میں صابت میری بات سنے میں صابت کرتا ہوں میں آپ کے امام بارگوہوں میں بھی گیا ہوں میں آپ کے امام بارگوہوں میں بھی گیا ہوں میں آپ کے علماء کو بھی سنے ہیں میں وہاں کے لیبریلی سے آپ کی کتاب میں خرید کر آیا ہوں وہاں پر آپ کے ایک علماء نے ایک آہ واجتہ سنایا ہے مراج کا مراج کا واجتہ سنایا انہیں بتایا کہ سلح پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج پر کھانا کھایا اور جب واپس آئے تو وہ حضرت حضرت علیہ السلام کو بتا رہے تھے ملالی آگئے اور سلح پاک سے قرمایا آپ مراج ہوئے سلح پاک نے ران ہو کر پوچھا آپ کو کسے ملوم ہوئے میں تو بھی آیا ہوں ابھی میں خدیجہ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو کسے ملوم ہوگیا انہوں نے جیب سے شیب نکالا یہ جو آپ کو مراج میں پیش کی گئے یہ شیب ہے یہ ایک واقع ہے اللہ بن گئے ٹھیک ہے بھائی دیکھیں وہ ہمارے احادیث میں اس طرح کا میں نے جو آپ بتا رہے ہیں نہیں دیکھا ہے ہمارے احادیث میں موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراج میں گئے تھے سن لو آپ نے جو کہا میں اس کو چل مان بھی لیتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی پیغمبر نے دیکھا امیر المعین علیہ السلام نے بھی دیکھا جو بھی پیغمبر کو نظر آیا جو بھی پیغمبر نے سنا وہ امیر المعین علیہ السلام نے دیکھا اور سنا ٹھیک ہے نا اب اس سے وہ اللہ بن جاتے ہیں اس سے اللہ بن گئے خدا بن گئے ہیں اب آپ کے حدیث کو مان لیتا ہے آپ نے جو روایت نقل کیا ہے نا وہ شیعہ وام میں کافی مشہور ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسواق پہ گئے ہیں ان کو ایک سیب آدھا کارٹ کے ایک سیب دیا گیا وہ زمین پہ آئے تو دوسرا جو آدھا تھا وہ امیر المعین علیہ السلام کے پاس تھا یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے میں نے سنا ہے وہ اسے لوگوں میں مشہور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے خدا کیسے بن گئے اس سے وہ اللہ کیسے بن گئے مطبعہ وہ خدا کے پاس مولا علیہ کے پاس گئے تھے یہ مولا علیہ خدا تھے مطبعہ بھی ہوا کہنے کا ٹھیک ہے چچا چچا اللہ سے درو چچا اللہ سے درو وہ کوئی کسی شئے کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ خدا تھے اس کا شیعہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ سب امیر المہین علیہ السلام کو پہنچا دیا تھا وہ یہ کہتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہاں کسی طریقے اس سے نہیں کہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ اگر کوئی شیعہ یہ کہہ دینا ہو سکتا ہے کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہو لیکن وہ غالی ہوگا غالی جو ہیں ہمارے ہاں دیکھو سن لو چچا صاحب غالی جو ہے نا آپ اتنے اتنا سمجھ تو آپ میں ہے نا لیکن تعصب میں آپ کو تعصب نے آپ کو مجبور کہا ہاں سمجھ تو بات آ جاتی بلکل آپ کو سمجھنے کے باوجود آپ کو بہتان لگانے سے اللہ کا خوف نہیں ہے وہ تعصب کی وجہ سے آپ نے بھی بولا ہے کہ شیعہ ان کو اللہ مانتے ہیں شیعہ مذہب میں سب سے بہترین کافر پتہ کون ہے سب سے بہترین کافر سب سے غلیظ ترین کون ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے بھی زیادہ جو غلیظ ترین ہیں پتہ آپ کو کون ہے کون ہے پتہ آپ کو یہود نصرانی یہ تو اہل کتاب ہے یہ تو ویسے بھی اہل کتاب ہیں یہ تو برے کافروں میں شمار نہیں سب مشرقین سے سب سے بہتر کون ہے پتہ ہے نواسب سے بہتر اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بہتر ہاں کون ہے غالی غالی ہاں غالی جو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں اللہ کے صفات ان کو دیتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کے مقرر روایات میں یہ دنیا ہر کافر سے نجستر یہ لوگ ہیں اور شیعہ عوام میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور شیعہ علماء میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور شیعہ ذاکرین میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو غالی ہوتے ہیں بلا شک بلا رائب جن کا یہ عقیدہ ہے وہ اکثر وہ جہل کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ شیعہ علماء بھی ان کا عقیدہ وغیرہ تو پڑھتے نہیں ہیں ذاکرین میں ان کو تو کچھ وہ ایسے بھی کچھ نہیں آتا اور عوام تو بھی یا علماء سے سیکھیں گے علماء سے سیکھیں گے یا تو ذاکرین سے سیکھیں گے وہ اس کفر میں جو بدترین کفر ہے اس میں مفتلا ہو جاتے ہیں لیکن یہ شیعوں کا عقلہ نہیں ہے لیکن میں نے آپ کی طرف سے نہیں کہا میں نے سنے ایسے آپ کو سوال کیا اچھا اس کو چھوڑیں تو آپ نے غلط بولا ہے نا تو آپ نے غلط بولا ہے آپ معافی مانگیں سب سے کہ شیعہ شیعہ امیر المعینی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں آپ معافی مانگیں شیعوں سے آپ معافی مانگیں آپ نے سب شیعوں کے مشک بولا کافر بولا آپ امیر المعینی علیہ السلام کے پاس محراج سے سیب پہنچائے تو اس کا مطلب یہ وہ اللہ ہے یہ کس نے بولا ہے کہ وہ اللہ یہ تو کسی شیعہ نہیں نہیں بولا یہ تو آپ بنا رہے ہیں نا یہ نہیں بولا ہے آپ کو اللہ سے خوف کنا چاہیے کہ آپ اتنے ملینز بلکہ کروڑوں کے حساب سے مسلمانوں کے آپ تکفیر کر رہے ہیں یہ مشرق ہیں یہ امیر المعینی علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں خوف نہیں ہے اللہ سے کامت کا خوف نہیں ہے داڑی سے بہتے چھوڑ دیں چھوڑ دیں سب کو کافر بنا دیں آپ کہتے ہیں چھوڑ دیں میں نے سوال کیا آپ کو جواب نہیں دے سکے چھوڑ دیا میں نے جواب دے دیا بھائی آپ نے ایک بہتان لگایا ہے سیوں سے تعصب میں ادعوت کے ساتھ یہ بارنا نے میں مانتا ہوں کہ آپ نے سنایا میں مانتا ہوں کہ آپ نے سنایا آپ نے سنایا کہ امیر المعینی علیہ السلام کے پاس سبتہ جو بہراج سے آئی ہے تو اسے وہ اللہ کیسے بن گئے آپ نے کہا ان کو اللہ مانتے ہیں ان کو اسیب کھتے کھتے آگیا چلیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کیسے آگیا لیکن اسے اللہ کیسے بن گئے فرض کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ سیب آسمان سے ان کے پاس کیسے پہنچی اس سے وہ اللہ کیسے بن گئے اگر جس کے پاس آسمانی سیب وہ اللہ بن جاتا ہے مریم مریم کے پاس مریم علیہ السلام قرآن کے آیت ہے جب بھی حضرت زکریہ مریم کے پاس جاتے تھے مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں آسمانی کانا ہوتا تھا کسی طریقے سے تو آتا ہوگا نا آسمان سے اس کے پاس کانا آسمان سے کسی طریقے سے اس کے پاس کانا آتا ہوگا تو یہ اس سے اللہ بن گئے مریم اللہ بن گئے مریم کون ہے مریم عیسیٰ کا اہل بیت ہے مریم عیسیٰ کا اہل بیت ہے سید کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر آخر زمان حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کا اہل بیت ہے کس کا اہل بیت افضل ہے مریم کو تو کبھی آپ نے نہیں بولا مریم کو کہ اس کے پاس اگر کھانا ہے آسمان سے تو وہ اللہ ہے چلیں چھوڑیں چچا آپ نے غصہ دلہ دیا خدا حافظ آپ نہیں بات نہیں ہے آواز آپ بکڑ دی سوال ہے جو میں سوال کی ہے بات نہیں ہے بات نہیں ہے آواز چھوڑ دیا چلیں ٹھیک ہے بھر اگلے ہفتے آجا نا چچا اگلے ہفتے آجا نا آپ سننے گا اگلے ہفتے ٹھیک ہے نا اگلے ہفتے نیکس وی ٹھیک ہے جڑے ٹھیک ہے